آداب حضور آج دو اپریل ہے اور عام طور پہ جو میرا گیپ ہوتا ہے اس سے یہ زیادہ وقت گزر گیا ہے اس مرتبہ بیچ میں ایک مرتبہ لاہور چلا گیا پھر اور کچھ دو چال معاملات تھے ایسے ہی ٹریویل سے لیکن انہوں نے وقت کھیل لیا فوری طور پہ آتے ہیں غزل نمبر دو ست دو ہے آج اور اس کا ایک شیر ہے اس کے اردگرد باتیں کریں گے ایک تو اس کے میر کا کیونکہ نے خاص طور پہ مختلف طرح سے اس کو استعمال کیا تو وہ ان کو ایک سلور کریں گے پھر غالب کا معاملہ جو ہے اس ٹاپک پہ کیا ہے اس پہ کریں گے بات پھر دیکھیں گے فاروقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی چی بات میں کرتا چلوں اس پہ ڈائیو کرنے سے پہلے میرے جو اور بہت دوستوں کا فون مون آتے ہیں میرے دو چار دوست ایسے بھی ہیں بیٹ میں جو کہ میرے سچی اچھی کے میں ان کو استاد سمجھتا ہوں حالانکہ وہ مجھے شاگرد نہیں سمجھتے دوستی کہتے ہیں اور پرانی ان سے میری دوستی ہے تو ان میں سے ایک صاحب جو کہ بہت سکہ بند شاعر ہیں پاکستان کے نام چلے لیکن ان کا فون آتا رہتا ہے وہ فون آیا کہ آپ نے پچھلی مردبہ غالب سے کیسے ملا دیا میرے وغیرہ یہ بحث چلتی رہتی تو صاحب ہے میں نے نام ملایا نام ملانے کا اہل ہوں نام ملا سکتا ہوں you know all of those لیکن کبھی کبھی کوئی چیز اگر cross pollination جس کو میں کہتے ہیں over the centuries بھی ہوتی ہیں وہ تو اس کا ذکر کرنے سے میں رکھتا نہیں اب نہ بھی جانتے ہوئی یہ claim کرتے ہوئی کہ میں اس کے شاعری کی جو technicalities ہیں حروض وغیرہ ان سے میں نابلد ہوں پھر بھی لیکن غالب جس طرح سے میر صاحب ہمیں ہمیں دھنجوڑتے ہیں نا تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ میر صاحب چھے ہیں ان سے بڑا کوئی شاعر کسی بھی زبان کا نہیں نہیں ہے یہ میرے نزدی you know میری اپنی جو ہے چھوٹی بوٹی رائے میں چلیں یہ بھی بات out of the way ہو گئی تاکہ وہ سن لیں کہ ہم کہاں ہیں اس معاملے میں کبھی اس پہ اور لمبی بھی بات کریں گے شاید میں بھی ان کے ساتھ لیجئے صاحب دو سو نوم دو نمبر غزل ہے اور شیر سنیے گوش شوق سے خود دل خون مجھ کو عدب وہی ہے میں روح کبھی نہ رکھا گستاخ اس کے روح پر اب ایک چیز جو شاعری کرتی ہے اب بل تو شاعری خود بھی ایک طرح سے ٹیبو ہے جناتی سبجیکٹ ہے نا تو ٹیبو ہے عام طور پہ عام گھروں میں آن مرہ میں شاعری جو ہے اور خاص طور پہ ان علاقوں کی شاعری جو ہے وہ آپ گھر میں بیٹھ کے اس طرح سے نہیں ہوتی اسی لئے وہ میٹافورکلی شاعر اپنی بات کر کے وہ اس چیز کا کرتا ہے ہمارے پروفیسر سجاد تھے انگریزی کے استاد پنڈی میں تو وہ ان کو اردو شاعری نہیں بھاتی تھی شاید ہم بچے تھے ہمیں وہ to get across a point وہ کہتے تھے کہ جعفری صاحب میں یہ جو ہوں نا میں تو اردو شاعری اتنی واہیات ہوتی ہے کبھی کبھی کہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں پڑ سکتا شاید he wanted to drive a point home لیکن وہی بات کیسے کی جا رہی ہے یہ اہم بات ہے کس طرح سے جیسے میر صاحب کہتا ہے کہ پردے میں اپنے سارے مطلب ادا کرے ہیں تو اب جیسے اب جو بوسہ یعنی ایک تو جیسے پیار ہے ایک تو پیار ہوتا ہے the physical act پیار ایک ہوتا ہے پیار as a synonym of عشق یا محبت یا وہ مجھے پیار ہو گیا تو یہ پیار کا لفظ جو ہے وہ بچوں سے کرو تو ایک بڑی ہی معصومیت ہے اس میں اور اگر آپ سولہ سترہ سال کے پاکستان میں ہیں اور اپنے باپ سے کہیں مجھے اس لڑکی سے پیار ہو گیا تو وہ شاید تھوڑی بات ہاتھ سے نکل جائے ان کے so to say anyway let's get to this couple ہے کہ جو شوق اب پہلے میں نے کیا سمجھا گو شوق سے ہو دل خون سب سے پہلے میری انٹرپلی مجھ کو عدب وہی ہے میں روح کبھی نہ رکھا یعنی مجھ میں برداشت کتنی اور وہ جو برداشت آئی ہے وہ بھی مجھے عشقی نے سکھائی ہے وغیرہ کہ عدب میں نے وہی رکھا ہے روح کبھی نہ رکھا گستاخ میں روح کبھی نہ رکھا گستاخ اس کے روح پہ یہاں پہ گستاخ کو آپ دو تین طرح سے دیکھ سکتے ایک تو وہ اپنے آپ سے کہہ رہے میں روح کبھی نہ اپنے آپ سے جیسے سلیل کوئے ہے یا مانالاغ ہے کہ خود اپنے آپ سے کہہ رہے میں روح اب میں نے اپنا گال تک کبھی اس کی گال پہ نہیں رکھا اور گستاخ ایک تو روح کو انہوں نے انتروپو مورفائز کر دیا یعنی گو کی اپنی ایک کانشنس ہے اور ایکٹ کرنے کی اہلیت ہے ایجنسی ہے میں روح کبھی نہ رکھا گستاخ اس کے روح پر اور یہ کہ میں گستاخ نے اس کے گستاخی کے باوجود اس پہ نہیں رکھا سوچا بھی نہیں تو ظاہر ہے اس سے سب سے پہلے جو مجھے دو اشار آتے ہیں تین اشار آتے ہیں میرے ذہن میں رائٹ ہوئے ایک میر کا ایک غالب کا ایک اقبال کا سب سے پہلے میر کا شیر اس کے ساتھ کیا آتا ہے جو کہ اردو زبان کا ایک مارکہ شیر ہے یہ بھی بڑا مارکہ کا شیر ہے لیکن وہ تقریبا سب کو آتے ہیں کہ اشق بن یہ ادور بیٹھا غبار میر اس سے اشق بن یہ عدب نہیں آتا کہ عدب سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے کہ اس کو طریقے سے چیزیں کی جاتی ہیں اب دو اور جو آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شوق جو ہے وہ جو ہے تمنا جو ہے وہ بیتاب ہوتی ہے اور اس میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ظاہر ہے غالب کا جو شیر ہے کہ آشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب وہ اس ٹینشن میں اس ٹینشن ہی کا پلیجر ہے اسی کی ایگنی ہے اور اسی کی ایکسٹسی ہے کہ آشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب لیکن وقت ہے کہ دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک کہ وہ جو انیویٹبلی خون جگر ہوگا اور اسی اس میں اب میرا کوئی اور دوستہ ناراض جائے گا تو میں اقبال کا کیوں شیر اس کے ساتھ کا لیکن ایک مجھے اقبال کا شیر واقعی بہت پسند ہے اور وہ اسی فیلنگ کا ہے کہ فیض ساقی شب نماز سا زرف دل دریا طلب تشنائے دائم ہوں آتش زہر پا رکھتا ہوں میں تو اسی قسم کی ایک چیز ہے یہ آپ اس کو انٹرپیٹ اور طرح سے کریں گے یا لوگ کرتے آئے ہیں لیکن فیلنگ وہ اسی طرح کی ہے یہ اس شیر میں بھی اب یہ ہے کہ یہ جو میر کے جو شیر ہیں اس میں میں let me go to these کہ بوسے کے جو انہوں نے اس طرح کے شیر 18 سنچری ہے we always have to keep that in mind کہ یہ mid 70s ہے کہ اس کنج لب اس کنج لب پہ چپ کے ہوئے مو کو اس میں کتنی شرارت ہے اس کنج لب کنج لب میر صاحب کو بہت پسند تھی کہ اس کنج لب پہ چپ کے ہوئے پے چپ کے ہوئے مو کو رکھے ہم اس میں کتنا تھییٹر ہے اس نینو سیکنڈ کا کہ جب وہ لب رکھے تھے پے اس کنج لب پہ چپ کے ہوئے اور alliteration اس کنج لب پہ لب پہ چپ کے ہوئے مو کو رکھ کے ہم دلچسپ اس مقام میں حرف و کلام کیا 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 لطف بات ہے کیا شیطان بات اور لطف ہے اور دلچسپ وہ مقام ہے کنج لب پھر جب مو رکھا تو وہ ایک دلچسپ دلچسپ کہہ دینا اس مقام کو میری صاحب کا ہے یہ کام پھر کنج لب پہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا ہے ذائقہ ہم کو بوسائے کنج لب ہی بہاتا ہے اس طرح غزل کا ایک اور شیر ہے اس وقت مجھے یاد چاہید نہ آئے پورا کہ شماسان سانی سان شماسان آفی کو کھاتا ہے عشق کا جس کو لگے کچھ اس طرح سے ہے پہلا مصرہ شماسان آفی کو کھاتا ہے اچھا ایک اور میر کا شریر شیطان لوگ کہتے ہیں کہ حسرت و یاس امیر کیا انہوں نے ذرا کہ بوسا لے کر سرک گیا کل میں بوسا لے کر سرک گیا کاف دیکھیں کیسے یوز کر رہا ہیں بوسا لے کر سرک گیا کل میں کچھ کہو کام اپنے کام سے ہے اور دیکھیں کاف پہلے تین مصرے میں اور پھر دوسرے مصرے میں تین بوسا لے کر سرک گیا کل میں کچھ کہو کام اپنے کام سے ہے کتنا ہم سائلِ بوسا سب گئے محروم یہ بالکل سائل ایک حاضر جواب ہے وہ بھی اس میں یہی ہے خوبصورتی ساری ہے حاضر جواب کی کہ جواب بھی مو سے دیتے ہیں اور بوسا بھی مو سے دیتے ہیں دونوں نے جواب دے گیا ایک حاضر جواب یہ دیکھیں وہ عدب کے معاملے میں اور یہ زیادہ امیق شعر ہے کہ بوسا اس بات بوسا اس بط کا لے کے مو موڑا بوسا اس بط کا لے کے مو موڑا بھاری پتھر چوم کر چھوڑا یہ زیادہ بلیغ شعر ہے کہ بط اور پتھر میں ایک زلا جو ہے کہ بط پتھر کا بنا ہوتا ہے اور بط جو ہے آئیڈیالائز فارم ہے حسن کا واہ تو اس سے جو ہے آئیڈیالائز فارم سے جو عشق کر دینا ہے نا اس کا چوم کے اس کا ذائقہ چک کے اس کی ریالائزیشن ہو کے کہ اس نبھانا کتنا مشکل ہوگا چھوڑا کہتا ہے اس کو بوسا اس بط کا لے کے مو موڑا اس کاروبار عشق سے مو موڑا بھاری پتھر تھا چوم کر چھوڑا ظاہرہ آپ سب نے جنہوں نے نہیں بھی سنا ہوگا انہوں نے مہدی حسن کے وجہ سے سن لیا کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجناتا وہاں سے اٹھتا ہے یہ ان کا ریکارنٹ ہے یہ موٹر میر صاحب کا اب یہ دیکھیں کہ غالب ان کے ساتھ کیا لطیفہ کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اور کرتب دکھا رہے ہیں بوسے سے ایک تو آپ کو سنا دیا لیکن کہ بوسا کیا بوسا کیسا یہی غنیمت ہے کہ نہ سمجھے وہ لذت دشنام بہت کہتے ہیں غالب یہ بات کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو ہداوتی سے یہ بھی وہی فیلنگ ہے کہ رابطہ رہے تعلق چلتا رہے لگت ہوتی رہے زخم پڑتا رہے یہ وہ اب یہ لذت دشنام میں غالب کے جو شاگر سے شیف تھا ان کا شیف سن لیجی لذت دشنام کہ جس لب جس لب کے غیر بوسے لیں اس لب سے کمبخت گالیاں بھی نہیں میرے واسد جس لب سے غیر بوسے لیں اس لب سے شیف تھا کمبخت گالیاں بھی نہیں میرے واسد اب یہ کمبخت گالیاں بھی ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کمبخت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کمبخت تو میرا کتنا کم قسمت ہے کہ گالیاں بھی نہیں مجھے ملتی اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کمبخت یہ جو گالی ہوتی ہے یہ مرد حضرات باتیں کرتے ہوئے ایسے ڈال دیتے ہیں بیچ میں کہ کسی کو گالی نہیں ہوتی بس یا سالہ کیا گزر رہا ہے تو سالہ کہے لوگ کہتے ہیں آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں نیوٹرل ایک ہم نے بات کی ہے ایک مشکل چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے تو مصفی کا بھی ایک شیر ہے اسی طرح سے دشنام کہا کہ سادگی دیکھ لو سادگی دیکھ لو بوسے کی تمہ رکھتا ہوں جن لبوں سے کہ مویسر نہیں دشنام مجھے بہت امدار غالب کے کچھ اشاعر میں سناتا ہوں پھر چلتا ہوں اس کی طرف کے فاروقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ظاہر ہے آپ نے سب لوگوں نے سن رکھے ہوں گے لیکن کیوں نہ ڈال دیں ان کو اس میں کہ اس لب سے ملی جائے گا بوسہ کبھی تو ہاں سب نے سن رکھا بڑا مشہور ہے اس لب سے بوسہ مل ہی جائے گا اس لب سے مل ہی جائے گا بوسہ کبھی تو ہاں شوق فضول جررت رندانہ چاہیے جررت رندانہ واہ 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 غالب سا یہ مرزا نوشہ ہے کہ یہ جررت رندانہ جررت رندانہ میں ڈائنیزین ہے اسی طرح سے جیسے کہ جو بوسہ خود ہے جو ایکٹ ہے ایروٹک ایکٹ جو ہے وہ ریشنل نہیں ہے اس وجہ سے جررت رندانہ سے اس کا تعلق ہے آپ کیلکولیٹ کر کے نہیں کر سکتے اس طرح کا کاروبار اور شوق فضول اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دکھا کہ جنبش اللہ بھی تمام کر ہم کو نہ دے جو بوسہ تو مو سے کہیں جواب تو دے اب اس میں یہی بلاغت ہے کہ مو سے ہی بوسہ دیتے ہیں اور مو سے یار وہ دوسرا جواب دینا وہی دے دو اس سے ہم کانسلیشن ہو جائے گی کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا یہ بڑا ہے یہ غالب کی شرارت کا شرح ہے کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا ڈائل ہو گیا بغدر بس چھپ رہو ہمارے بھی مو میں زبان ہے اب ہمارے جو مو میں زبان ہے اس کی دو باتیں آپ سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت ایویڈنس ہے اور ہمیں بہت لوگوں نے بتا رکھا ہے اور ہمیں آپ کی حرکتوں سے بھی پتا لگے تو ہمارے مو میں زبان ہم کہہ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بوسہ جو کہ ایک تھییٹر کا جیسے ایکٹ ہے اس میں جو مین پروٹیگنسٹ ہے ترسٹ مین ترسٹ اس کا کہہ دیں جو مین ترسٹ ہے اس تھییٹرکل مومنٹ لمحے کا وہ زبان ہے آہا تو زبان کرتی ہے نا کہ ہمارے بھی مو میں زبان ہے تم نے دوسرے کو بوسہ لیا اور بڑا گہرا بوسہ بوسہ ہمیں پتا لگا تھا تو تم ہمارے مو میں نہیں یہ زبان کمال کرتے ہیں دوسروں کو تم اس طرح کرتے ہو کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا انٹروگیشن کر رہے ہیں بس چھپ رہا ہو ہمارے بھی مو میں زبان ہے اور یہ اس میں پن ہے زومانیت ہے وغیرہ وغیرہ آخری غالب کا ایک شیر سناتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لحظہ نگاہ جی میں کہتے ہیں کہ مفتا ہے تو مال اچھا ہے اس میں ایک اور بھی شیر داخت کر کے وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے اچھا ایک اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بوسہ کیونکہ اگر آپ استادی سے نہ ڈیل کریں تو یہ ڈی جنریٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے امانت لکنوی کا یہ شیر ہے بوسہ آنکھوں کا جو مانگا تو وہ ہس کر بولے دیکھ لو دور سے کھانے کے یہ بادام نہیں اب یہ نہ صرف لچر ہے لغو ہے ستی ہے سب چیزیں جو ہوتی ہیں شیر میں بری وہ اس میں آ گئی ہیں میرے نظرین شاید کوئی لوگ اس میں سے کچھ چیز نکال دے تو بڑی بات ہوگی اب دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم نکل رہا ہے ہمارا کہنے لگے کہ میں نے عدب کا سرشتہ غالب کہہ رہا ہے میر کہہ رہا ہے ایک اور شیر بتاتے ہیں کہ موس کے موس کے اوپر شام و سہر رکھوں ہوں اب ہاتھ سے دیا ہے اب ہاتھ سے دیا ہے سرشتہ میں عدب کا کہہ لیکن اس عدب کا رشتہ ہاتھ سے چھوڑ دیا یعنی عدب ملہوز رکھتا تو ایسا نہ کرتا عشق اور عدب کو لازمہ ملجوم مانا گیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے عدب و تہذیب پر اپنی کتاب میں عربی کا ایک شیر نقل کیا ہے ترق العشق کل ہا آداب عدب النفس آیا الاسحاب نہیں ہے کہتے ہیں کہ عشق کی راہیں اور طریقے کچھ نہیں ہیں سوائے آداب کے لوگوں اپنی روح کو عدب سکھاؤ اسے محذب کرو تو صاحب یہ ہے ایک اور وہ کر رہے ہیں اسی عدب کے بارے میں کہ شوخ کے محاورے رونہاں رونہاں دن بچیزے کے معنی ہیں کسی کی طرف متوجہ ہونا باہر اجم جو ایک کتاب تھی سید حادی علی کی ہے میں نے آئے لکڈ اٹ اپ کہ لکھیوی منشی نول کشور نے چاہ پی بھارے اس کے معنی کو ملحوز رکھیں تو اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کے چہرے کی طرف نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں دوسری طرف معشوق کے مو پر مو نہ رکھنے میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اظہارِ عدب یا پاسِ عدب کی خاطر پاؤں پر یا ہاتھ پر مو رکھا ہو یعنی پاؤں یا ہاتھ کو بوسد دیا ہو گستاخ رو کے معنی ہیں بے شرم لہذا یہ اشارہ بھی ہے کہ اگرچہ معشوق نے شرم کو بالائے طاق رکھ دیا اس نے بالائے طاق رکھ دیا ہے اور میرے سامنے آگیا لیکن میں نے پھر بھی بے عدبی نہیں کی یہ میں اس لیے اب یہ اس میں سب سے مزے کی جو بات ہے کہ لفظ جو ہیں الفاظ وہ پولیسی میں یعنی کئی معنی تو ان میں ہوتے ہی ہیں لیکن شاعر جو ہے بڑا وہ اس میں مزید نئے رنگ اور رخ بردے دا ہے اب میں بند یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت لمبہ ہو گیا اور یہ شاید اس پہ وٹس ایپ پہ آنا پائے میری جو دوست اس پہ دیکھتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے پھر جلد آؤں گا آپ کی آپ کی ختمت میں جناب بہت بہت شکریہ